موسیقی 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 نہیں مانتے ٹھیک ہے وزیر آزم رینڈ و موڈی یا پھر بی جی پی حکومت جو خانون لارہی ہے اس کے ذریعے سے وقف کے جو املاک ہے جو پراپرٹیز ہیں جو وقف سے جڑے ہوئے معاملات ہیں وہ تمام کے تمام حکومتوں کے ماتحہ چلا جائیں گے اور مسلمان اس پر کنٹرول نہیں رکھیں گے یہ بات بالکل درست ہے کہ وقف کا یہ جو خانون ہے پوری طرح سے وقف املاک کو مرکزی حکومت یہ پھر ریاستی حکومتوں کے ماتحہ کرنے کے برابر ہے اور اس کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے لیکن یہاں ایک سوال ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آزادی کے بعد سے اب تک وقف سے جڑے ہوئے جو پراپرٹیز ہیں جو ایسٹ ہیں اس پر تو پوری طرح سے مسلمانوں کا خفضہ ہے کیا یہ تمام وقف و املاک کے پراپرٹیز آزادانہ طور پر محفوظ ہیں کیا تمام پراپرٹیز کا استعمال صحیح طریقے سے ہو رہا ہے اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کوئی جواب ملے گا کہ بلکل نہیں ہے کیونکہ ملک بھر کے جتنے بھی وقف پراپرٹیز ہیں ان پر بیشتر مسلمانوں کا خفضہ ہے تقریباً نووت فیشتر جو پراپرٹیز ہیں ان پر مسلم حکمرانوں کا خفضہ ہے ان پر مسلم انٹلیکٹورٹس کا خفضہ ہے ان پر مسلم علماء کا خفضہ ہے یا پھر یوں کہیں تم کئی ایسے مخامات ہیں جہاں پر عام مسلمانوں نے بھی خفضہ جمع رکھا ہے جو کوشش ہیں وقف کے تعلق سے بیداری لانے کی آج محیم تلانے کی بات کی جارہی ہے مسجدوں کے ذریعے سے وقف پراپرٹیز کے بارے میں وقف خانون کے بارے میں وقف کی ضرورت اور اس کی حیثت کے تعلق سے بیداری لانے کی تعلق سے جو بات کرنے کی پیشرفت کی جارہی ہے اگر یہی پیشرفت وقف کے صحیح طریق سے ایمان دارانہ طور پر شفافیت کے ساتھ استعمال کرنے کے بارے میں تحریک پچاس سال پہلے شروع کی جاتی تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا آج بھی مسلمانوں کے اوخافی اداروں پر مسلمانوں کا ہی خفضہ ہے اور ان خفضے ذات کو اپنے پاپ دالت کی املا کے جائدات سمجھ بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دوسری حکومتیں یا پھر دوسری قوم کے لوگ وقف بورٹ پر نظریں جمعے ہوئے ہیں اور ان کا یہ سوچنا ہے کہ وقف ہندوستان میں جو موجود ہے اس پر صرف مسلمانوں کا ہی کیوں خفضہ ہو جب وہ لوگ غیر خانونی طریقے سے اپنے ضرورت کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو کیوں نہیں حکومت اسے اپنے خفضے میں لے کر عام لوگوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے استعمال کرے اگر مسلمانوں نے وقف کے منشاہ وقف کے تحت اسے استعمال کیا ہوتا تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا مسلمان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کے تعلق سے بیداری لانے کے لئے عوام حصے پر تحریک چرائیں گے مسلم پرسند آپ بورڈ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جمعہ کی بیانات میں آخاف کے تحفظ اور آخاف کی ضرورت کے تعلق سے علماء اکرام بیانات دیں کیا ممکن ہے جب چوروں کے ہاتھوں میں آخافی زمینیں موجود ہوں آخافی زمینوں کو لوٹیروں کی طرح لوٹی جا رہی ہے آخاف کی آمدلی کو دن دہاڑے نوچ نوچ کر کھایا جا رہا ہے ایسے میں بیداری لانے سے کیا پیدا ضرورت تو اس بات کی ہے کہ آخافی اداروں کو جو لوگ نوچ کر کھا رہے ہیں جن پر خفظہ جمعہ ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف تحریک چلائی جائے اور ان لوگوں کے تعلق سے عوام میں بیداری لائے جائے یقین ہے یہ کام ناممکن ہے یا پھر بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جو لوگ آج بیداری لانے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں ان میں یا پھر ان سے جڑے ہوئے کئی لوگ پہلے سے ہی آخافی املاک پر خفظہ جمعہ ہوئے ہیں اگر مسلمانوں کے آخافی املاک کو تحفظ فرام کرنا ہے تو سب سے پہلے ان چوروں اور لٹیروں سے آخاف کی زمین کو ایک طرف کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر انتظامیہ کے طور پر ایماندار اور مخلص لوگوں کو بٹھانے کی ضرورت ہے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج آخافی اداروں کے تعلق سے سب سے زیادہ مخدمات خود مسلمانوں نے ہی عدالتوں میں ادار کے ہوئے ہیں کوئی کرایوں کو لے کر عدالت ترخ کیا ہوا ہے تو کوئی پراپرٹیز کو اپنی پراپرٹی بتا کر ہڑپنے کے لیے مخدم ادار کے ہوئے ہیں بعض جگہوں پر آخافی اداروں کے ایماندار کے ایماندار کے گئے ہیں ان تمام کے درمیان بیداری لائی جا رہی ہے کس کے درمیان کیا ان لوگوں کے درمیان جنہیں وقف سے ایک روپیا تب ہی فائدہ نہیں ہوا کیا ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے وقف بورڈ کو ایک نہایت ہی پاکیزہ ادارہ سمجھ رکھا ہے کیا ان لوگوں کے درمیان بیداری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقف بورڈ ہمارا اپنا ارادہ ادارہ ہے اور اس ادارے کے میں کسی بھی طرح کی بدعنوانی گھپ لے یا پھر بے ایمانی نہ کی جائے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے وہ پوری طرح سے بیکار ہے کیونکہ عام لوگ ان اوخافی اداروں کو اللہ کی آمانت سمجھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان تحریک چلانے کی ضرورت ہے جنہوں نے اوخافی اداروں کو اپنے خفزے میں لیے ہوئے ہیں اور اوخافی اداروں کے مال کو نوچ کر لوڑ کر کھا رہے ہیں یہ تھی آج کے خاص پیشکش امید کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ لوگ اس پیغام کو سماج کے ہر تفقے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے میں امید بار مدد سلامات آپ سے اجازت چاہوں گا پھر میں ہی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ